اکسانی میشت کا برا حال ہے کرزوں کے اندر ہمارا ملک جھکڑا ہے عام آدمی کو روٹی روزگار دونوں میسر نہیں ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہے مگر حکومتی عللے تللے اپنے جوابن کے اوپر ہے یہ ملک قائد عظم محمد علی جناہ نے بھوک اور بیروزگاری کی بجائی ہے اس کے خاتمے کے لیے نہیں بنایا تھا یہ ملک بنا تھا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اندازہ لگائیں کہ آج کے حالات کے اندر جب 380 ارب روپے کے ٹیکسیز نئے لگیں گے تو آپ کی چیخیں واشنڈ ڈی سی تک آئیں بھارت اتنا آگے نکل جائے گا جزن بھارت دسٹڈین کے پاس پہنچی ہے پھر تو آپ اس کو کبھی تا زندگی آس پاس بھی نہیں پائیں گے کہ ہم سبق سیکھ گئے ہیں اور وہاں جو ان کی چھترال ہوئی ہے وہ بچارے رو ہی پڑے ہیں ایسا تماشا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا پاکستان کہ انہوں نے چابیاں بڑی بڑی وہ پیش کر دی ہیں اپنے کارخانوں کی اور لوگ رو رہے ہیں لڑ رہے ہیں جو آئیس آئی ہے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پروگلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے نہیں کیونکہ ان کے اندر دماغ کے اندر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پرائی منسٹر کی طرف سے یہ بات کیوں آئی اللہ کے فضل سے ایشوز لائک کشمیر نیوکلئر اور سی پیک پر ایک قومی اتفاق رہے ہیں کہ یہ مستقبل ہے پاکستان کا اور ایک طرف سے بھیک مانگ مانگ کے وہ میمز بنیویاں شباز شیف سے کہ میں مانگنا نہیں چاہتا مگر مانگتا ہوں بلا 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 جہیں دوستو سفاقت ہے آپ کا سوشل فیکس وائیڈی میں دوستو پاکستان میں بھوک ننگ بیروزگاری نے اتنا گھر کر لیا ہے کہ پاکستانی پبلک کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی ہے پاکستان کے لوگ نہ تو اتنے پڑے لکھے ہیں اور نہ ہی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے پاکستان کی ملٹری جو نیریٹی بلڈ کر دیتی ہے وہاں کے لوگ اسی پر یقین کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں سوال کرنے کا یا پھر ریسرچ کرنے کا پاکستان میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور پاکستان اپنے دوگلے پن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے جیسے کی پاکستانی پردھان منتری نے خود نریند موڈی جی کے ترلے کیے کہ ہم لوگوں نے بھارت کے ساتھ جنگیں کر کے سبق سیکھ لیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں بھوک ننگ اور بیروزگاری ہی ملی ہے اور سعودی عربیہ کے سامنے بھی پاکستان نے ترلے کیے کہ ہمارے سمند بھارت کے ساتھ اچھے کروائے جائیں یا ہمیں بھارت کے ساتھ ٹیبل پر بٹھایا جائے ہماری باتچیت بھارت کے ساتھ کروائی جائے اور جب موڈی جی نے لفٹ نہیں کروائی ہم تو اتنے ڈیسپریٹ نہیں ہیں بھارت کو اگر ہمارے ساتھ سمند اچھے کرنے ہیں تو بھارت کشمیر میں دوبارہ تین سو ستر لگائے اور ہم تو شانتی کے بہت بڑے پجاری ہیں بھارت ہی ایسے ہی الٹے سیدھے کام کرتا ہے مطلب شہباد شریف کی گورنمنٹ اب اس کے اوپر صفائیہ دینے پر لگی ہوئی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جس سنہری خواب میں جی رہے تھے وہی سنہری خواب ہمیشہ چلتا رہے گا اور وہ لوگ ایسے ہی گلچرے اڑاتے رہیں گے جیسے اپنی کھالا کی شادی میں آئے ہوئے ہوں اور اس کے الٹ بھارت کے لوگ ریالیٹی پر یقین کرتے ہیں اور ریالیٹی میں جینا پسند کرتے ہیں اس لیے جیسے کہ اپنے کلیم میں دیکھا کہ سمیر پیر جی نے پاکستانی میڈیا پر بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایک بار بھارت کی اکانومی دسترلینے کو ٹچ کر گئی اس کے بعد پاکستان بھارت کے آس پاس بھی پھڑک نہیں بائے گا ان کو ریالیٹی کے درشن کرا دیے ہیں دوستو پوری بات جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائشریہ آم جائے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے بولا ہے کہ ہم لوگ انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے منسٹر اف اکسٹرنل افیرز اف انڈیا کا بڑا مو توڑ جواب دیا تھا اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہم نے انڈیا کے سیکیورٹی پاکستان کی انڈیوینشن اور ٹیررزم کے اندر ملوث ہونے کے حوالے سے دوسیہ دیئے تھے اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اسپیناج اور وہ سارے معاملات ہم لوگوں کو پتا ہے کل بھوشن جادب کی فارم میں موجود ہیں ایسی صورتحال میں ہو شاید صاحب ہم کیسے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کر سکتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہندوستان جو جہ رہے ہیں ہندوستان نے یہ سارا کام شروع کیا جو آپ نے کہا اور میں دعا دیتا ہوں بلاول بھٹو کو صحیح بیان دیا اس نے کیونکہ اس نے ہندوستان کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ بولا اور ڈوسیہ کی بات بھی کی جو ہم نے اکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ایشو کیا تھا جس میں بتایا گیا کہ اکیس ٹریننگ کیم دیشتگردی کے ہندوستان میں ہے اور چھے سٹھ اس وقت افغانستان میں تھے اس کو طالبان گامرنی بھی آئی تھی تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے ایک تو ہے کہ جو ٹاکس فور دی سیک آف ٹاکس نہیں ہے ٹاکس کی وجہ سے کشمیری عوام کو ریلیف ملنا چاہیے کشمیری سیاسی قیدی رہا ہونے چاہیے اور ہندوستان کی جو جو ہائیبریڈ وار اور انفرمیشن وار ہے پاکستان کے خلاف اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو سارک ہے اس پر تو انہوں نے ویٹو کیا ہوئے پیشنے چھے سالوں سے آپ کو پتا ہے دوزہ سولہ کی سارک سمیٹ پاکستان میں ہونا ہی تھی اور ہندوستان نے ویٹو کیا تو نہیں ہو سکی تو وہ ان کو چاہیے کہ جب تک وہ کانفیدنس بیلڈنگ میجز نہیں لیں گے پھر ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بات کیوں آئی کہ ہم انڈیا سے بات کر رہا چاہتے وہ انڈیا کے میڈیا اور انڈیا کے لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم ڈیسپریٹ ہیں ان سے کسی طریقے ہمیں ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے آپ کو اپروچ کیا تھا دوزہ بیس میں جب ان کو چائنہ سے پھینٹی پڑی گلوان میں جون ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور کہا کہ ایلو سی پر سیز فائر کریں اور انہوں نے اس لئے کیا تھا کیونکہ وہ ڈر تھا کہ ٹو فرنٹ سیچویشن کا پاکستان اور چین مل کے ہمارے خلاف کچھ دینے کریں ہندوستان کے خلاف ان کو اس چیز کا خوف تھا ہمیں بڑا واضح ہو جانا چاہیے اس میں غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے اور ہندوستان کے ساتھ جو ہندوستان ہمارا خیرخواہ نہیں وہ تو ورلڈ کپ میچ ہارے تھے تاکہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے آپ نے میچ خود ہار گئے تھے اور ابھی فاتف میں ایک ملک نے مخالفت کی تھی تو شہباز شریف صاحب کی یہ بات اس ٹائم پر درستی ہے غلطی میرے خیل میں شہباز شریف صاحب نے کلیریفائر ضرور کر دیا کہ وہ ٹاکس کنڈیشنل ہیں بٹ کیا تھا کشمیر پر جو ہندوستان کا غصبانہ قبضہ ہے پانچ اگست دوزار انیس کا اس کا ریورسل ہوگا تو یہ نہیں کنڈیشنل تو وہ ہندوستان کا رویہ تبدیل ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی اور it takes two to tango as they say and the other side is not ready to tango at this point in time ایک اور سائٹ پہ بڑی security issues چل رہے ہیں and کیونکہ ہم economy کی بات کر رہے ہیں economy کو بوم کرنے کے لیے CPAC کو بوم کرنے کے لیے we need full proof security جو کہ unfortunately نہیں ہو سکی جب سے افغانستان کے اندر Taliban government آئی ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر سے اٹیکس بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں we're not saying کہ اس سے پہلے نہیں تھے but اس کے بعد بہت زیادہ معاملات گر بڑھ ہو گئے TTP کے ساتھ ہم لوگوں نے بات چیت کی ان کو recuperate کرنے کا ٹائم مل گیا اور اب وہ اٹیکس کیے چلے جا رہے ہیں ابھی کل ہی ایران کی طرف سے ایران کی ضرورت کی طرف سے بھی ہماری security forces کے طرف اٹیک کیا گیا شہادتیں بھی ہوئیں یہ تو ہمارے سارے fronts کھول گئے مشاہد صاحب آپ defense committee standing committee for defense کے chairperson ہیں سینٹ کے اندر are we doing anything for this ایک فرق ہے جو ایران اور افغانستان والا border کا ایران کے خلاف بھی حملے ہوتے ہیں کئی دفعہ پاکستانی سرزمین سے اور پاکستانی کے خلاف بھی حملے ہوتے ہیں ایرانی سرزمین سے وہ جو area ہے no man's land اس میں وہ areas ہیں لیکن ایران sponsor نہیں کرتا افغانستان میں issue یہ ہے کہ اس حکومت کا پورا control نہیں ہے اپنی سرزمین پر اور دوسرا ہم ہماری بھی اس میں غلطی تھی کہ ہم نے strategic clarity نہیں شو کی ٹیررزم پر کیا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہم ان کو militarily tackle کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے confusion بھی پیدا کی اور گفتگو کی تو we should have defined the red lines کہ کیا ہے کہ پاکستان کی آئین کی بالا دستی ہے کوئی اور armed force rather than the armed forces acceptable نہیں ہوگی تو اس میں بھی کچھ ابحام تھا آپ یہ دیکھیں یہ آپ اداوات دو پانچ سال اور چلا سکتے کوئی دکھت نہیں ادھر پاکستان چلتا رہے گا چار پانچ سال بعد کیا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا میں یہ نہیں کروں قل ہوا دو سال چار سال پانچ سال پر پانچ سال بعد بھارت اتنا آگے نکل جائے گا جزن بھارت دستیڈین کے پاس پہنچی ہے پھر تو آپ اس کو کبھی تا زندگی آس پاس بھی نہیں پائیں گے تو تب آپ جواب کیا دیں گے اپنے لوگوں کو کہ ہم آزاد تو ایک ساتھ ہوئے تھے مطلب پاکستان ہم بلکل ایک ہی دن بلکل ایک ہی دن کی بات تو یار یہ اتنے آگے اور ہم اتنے پیچھے اتنے آگے نکل کے کہ ہم پکڑنے کے مطلب ریس کہیں تک دور دور تک سپنوں میں بھی نہیں ہے why did we mess it up all that is the answer you have to give اور آپ کی آنے والی جنریشنز آپ سے یہ سوال پوچھیں گی آج کوئی نہیں پوچھ رہا بچے کبھی تو بڑے ہوتے وہ بچے بڑے ہوں تو سوال پوچھیں گی آج آپ تیس سال پہلے آپ بھی بہت چھوٹے ہوں کے سکول جاتے ہیں میں بھی سکول جاتا تھا اب تیس سال بعد آج ہم یہاں کھڑے ہوکے ہندوستان پاکستان پر سوال پوچھ رہے ہیں سوالوں کا جواب دے رہے ہیں آپ پوچھنے میں جواب دے رہا ہوں تو فاقر بھائی ابھی بھی بچے چھوٹے ہیں ابھی وہ سکول جا رہے ہیں پر بیس تیس سال بعد وہ کھڑے ہوکے دس سال بعد کھڑے ہوں گے جوان ہوں گے تو جب سوال پوچھیں گے تو ان کا جواب کیا دیں گے یہ آج کا حکومران بتاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بتائے گا جواب کیا دینا اس کو